بھارت کے زیر نظام کشمیر میں سرکاری فورسز کی جانب سے اس سال اسکریت پسندوں کے خلاف مہم میں نمائیں تیزی آئی عدداروں کے مطابق اس سال اب تک کئی اعلیٰ کمانڈروں سمیت 248 اسکریت پسند مارے جا چکے ہیں جبکہ اسکریت پسندوں کے حملوں میں بیانے ویس سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں ساتھی ساتھ اٹھتھر عام شہریوں کی جانے بھی چلی گئیں سیکیورٹی نافذ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی کاروائیوں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں ملٹن سی میں تو گراف میں کافی کمی ہوئی آپ نے دیکھا پچھے دنوں سے جو اچھے اپریشن ہوئے کامجاب اپریشن ہوئے کافی بڑی تعداد میں کمانڈرز اور الگ لگ ان کے جو اپریٹرز ہیں وہ مارے گئے ہیں اس سے واقعہ میں جو آپ کا خاص طرح پر ساؤتھ کشمیر میں ملٹنٹ ایکٹفٹیز میں کمی آئے گی کچھ ناکدین کا کہنا ہے کہ طاقت کے استعمال سے بھارت کے زیر نظام کشمیر کی سیاسی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑے گی کیونکہ ہلاکت چاہے عسکرت پسند کی ہو یا عام شہری کی اس سے مقامی آبادی خصوصاً نوزوانوں میں بیچینی بڑھتی ہے حکومت ہند جو دہلی میں ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں زیادہ طاقت ہے تو وہ اس کے بالبوتے پر اس تحریک کو دبا پائے گی جو ایک غلط پہمی ہے پچھلے ستھر سال سے کشمیر میں جو آزادی کے خواہش لوگوں کے یہ دب نہیں پائے باز بارتی تجزی نگاروں اور خود ریاست میں سرگرم چند بارت نواز سیاسی جماعتوں کا نکتے نظر یہ ہے کہ کشمیری نوجوانوں کی طرف سے تشدد کا راستہ کیار کرنے سے اس تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے جس کا مقصد سیاسی مسائل کو حل اور محرومیوں کا ازالہ کرانا ہے ہمارا تجربہ اس عمر کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے کہ بندوق سے عوام کی مشکلات بڑی ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے بندوق حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے حل کے جانب قدم اٹھانے میں لیکن آزادی پسند جماعتیں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی ہیں کشمیری نوجوان جو ہے بندوق کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک جوان کو جو پندرہ سال کا ہے سولہ سال کا ہے بیس سال کا ہے آپ اس کے لیے راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں پڑے لکھے جوان جو ہیں وہ تشدد کے راستے پہ جانے پہ مجبور کیے جا رہے ہیں اس کو پشبت دیوار کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی پرامن ذرائع چھوڑیں گے ہی نہیں تو پھر کہاں جائے گا مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے اس بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ریاست کی گیر مسلم اقلیتیں بھارت کے ساتھ الہاق کی عمومی طور پر حمایت کرتی ہیں جبکہ مسلمان آزادی کی حق میں بھی ہیں اور کچھ پاکستان کے ساتھ الہاق کی حمایت بھی کرتے ہیں لیکن جس نکتے پر تقریباً سب ہی متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مسئلہ جد ضرور حل ہونا چاہیے دن بے دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم چاہتے پاکستان ہندستان اور کشمیر کے عوام خاص کر مل بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کریں ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں وہ سلیوشن ہونا چاہیے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے نورٹ ویڈ انڈیا نورٹ ویڈ پاکستان کشمیر کے حالات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جب بھی نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے اور بھارت نے اپنے زیر انظام کشمیر کے عوام کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی تو عبادی میں تشدد کے واقعات میں کمی آئی زوائے ڈار کے ساتھ یوسف جمیل وائس اف امریکہ سری نگر